اسلام علیکم میرے پیارو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک عجیب آسک خدا سخص کا واقعہ حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں شوار جا رہے تھے ہوا کی گردیس نے ہماری کشتی کو ایک ززیرے پہ پہنچا دیا ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بودھ کو پوجھ رہا ہے ہم نے پوجھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو اس نے بودھ کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو پوجھنے کے لائق نہیں اس نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرص آسمان کے اوپر ہے اس کی غرفت زمین پر ہے اس کی عظمت اور برائی سب سے بلاتر ہے کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا ہم نے کہا اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاسد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی اس نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے ہم نے کہا اس مالک کا پاک قلام ہمارے پاس چھوڑا ہے اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ ہم نے قرآن پاک لاکر اس کے سامنے رکھا اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تم اس میں سے مجھے کچھ سناو ہم نے ایک صورت سنائی وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ صورت پوری ہو گئی اس نے کہا اس پاک قلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائیں اور چند صورت قرآن پاک کی سکھائیں جب رات ہوئی عیسیٰ کی نماز پر کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات ہے حی القیوم ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو انگہ آتی ہے وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائک بندے ہو کہ آقا جاگتا ہے اور تم سو جاؤ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی جب ہم اس ززیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا جب ہم شہر آبادن میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سخص نو مسلم ہیں اس کے لئے کچھ معاص کا فکر بھی چاہیے ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے اس نے پوچھا یہ کیا ہے ہم نے کہا یہ کچھ درہم ہے ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر خود بھی نہیں چلتے میں ایک ززیرے میں تھا ایک بھد کی پرستی کرتا تھا خدا پاک کی پرستی بھی نہ کرتا تھا اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور حلاق نہیں کیا حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا پس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں ہم اس کے پاس گئے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک جات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو ززیرے میں میری حفاظت کے لئے بھیجا تھا سیخ عبدالواحد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعہ تن اچانک نیند کا غلبہ ہوا میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبج شاداب بارخ ہے اس میں ایک نہایت نفیس کبہ بنا ہوا ہے اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اس تخت پر نہایت حسین لرکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے دیکھ ہی نہ ہوگی یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو اس کے استعاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پر واس کر چکی تھی ہم نے اس کی تجھیج و تقفین کی اور دفن کر دیا میرے پہلا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی واقعات یا اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں